اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو شیئر سبسٹیپشن سرٹیفیکیٹ یا منی سبسٹیپشن کے حوالے سے ایسی سی بی کے اندر جو ریگولیشن اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ایکچلی پہلے پروسس یہ ہوتا تھا کہ کمپنی جوہے وہ ایسی سی بی سے ریجسٹر ہو جاتی تھی اور بینک اکاؤنٹو آپریٹ کرتی تھی یا اس کو ان کیش ڈیلنگ کرتی تھی تو اتنی کوئی اسٹرکٹ ریگولیشن نہیں تھی ایسی سی بی کی طرف سے کہ آپ منڈیٹری ہوتا تھا ریگولیشن تو موجود تھی بات اتنی اپلیکی بیل نہیں تھی بٹ پریویس سے جب سے کمپنی زیک 2017 آیا ہے اس ریگولیشن کو تھوڑا سا اسٹرکٹ کر دیا گیا ہے اس کے کچھ ریزن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انٹی منی لاؤنڈرنگ ایکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے جس کے تحت تو آپ کمپنی کو بڑا ریگولیٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کے اندر سی سی پی تو اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جب فارم ہوتی ہے سی سی پی کے تحت سی سی پی کے ڈومین میں فار اینی ڈومین جو بھی سی سی پی کے اندر فال کرتا ہے اس کے 30 ڈیز کے اندر اس کمپنی کو اپنے کمپنی بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور 45 ڈیز کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ کے ایک آریٹر جو ہے ویریفیکیشن سی سی پی کو سبمیٹ کرنی پڑتی ہے with a certain amount of paid up capital کہ ایک ہوتا ہے authorized capital جس کا کمپنی جو mention کرتی ہے اپنے کمپنی فارمیشن کا دوران اور ایک paid up capital ہوتا ہو تو جو paid up capital ہوتا ہے اتنی amount جو ہے اس کی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے اور اس بینک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آریٹر ایک ویریفائی کر کے سرٹیفائی کر کے جو ہے وہ ایسی سی پی میں سبمیٹ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں shared subscription certificate یہ اب ایک mandatory ہو گیا ہے کہ ایسی سی پی نے ہر ایک کمپنی کو جو ہے وہ یہ regulation کے تحت انڈر ڈومین لانے کا کیا ہے اور اگر for any reason اگر کمپنی اس چیز کو فال نہیں کرتی ہے اس کو جو ہے وہ سبمیٹ نہیں کر دیتا ہے ایمیلی تو ایسی سی پی اس کے against ایک show cost notice issue کرتا ہے اور اس کے بعد کمپنی کو penalize کرتا ہے اس کے اندر کچھ سمہوں کچھ پلینٹی لگاتا ہے وہ directors کے اوپر سو یہ ایک پلینٹی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اپنے bank account company کے نام پر کھولیں اس میں اتنی ہی amount یتنا اس کا paid up capital ہے وہ رکھ کے اور auditors certify کروا کے اس کو ایسی سی پی کے office میں سبمیٹ کروائیں تو یہ کہلاتا ہے shared subscription certificate جس کے تحت آپ کی کمپنی جو ہے وہ totally جو ہے وہ regulated ہو جاتی ہے ایسی سی پی کے تحت hope you like the video انشاءاللہ for other updates ہم آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اللہ حافظ